اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ہم کمپیر کریں گے دو بینکوں کے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کو میزان بینک کا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اور نیشنل سیونگ کا بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹ دونوں ہی سینئر سیٹیزن اکاؤنٹس ہیں اور بہت زیادہ پاپولر ہیں تو آج ہم ان دونوں کو کمپیر کریں گے کہ ان دونوں میں سے بہتر کونس ہے کس میں زیادہ فیچرز آپ کو ملیں گے اور کس کا منافع حلال ہے حرام ہے اور کس کا منافع آپ کو زیادہ ملتا ہے تو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیو ہے تو پورا واش کیجئے گا اگر آپ لوگ بزنس ویدالی کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا کوئی بھی انویسٹر جب انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا انہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سیٹیفیکیٹ میں کون کون سا بندہ انویسمنٹ کر سکتا ہے خوش قسمتی سے دونوں جو بینکس ہیں ان کا جو بھی کریٹیریا ہے انویسمنٹ کرنے کے حالے سے وہ دونوں ہی سیم طرح کے بندوں کو سلک کرتے ہیں وہ ہے یہ ہے کہ سینئر سیٹیزن کے اندر وہ آ جاتا ہے جناب بیوہ خواتین اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے ڈیسیبل پرسن جن کے سی آئین آئی سی کے اوپر واضحہ ڈیسیبلٹی لوگو لکھا ہوتا ہے وہ لوگ اس اکاؤنٹس کو ان دونوں بینکوں میں اپلائی کر سکتے ہیں سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے لیے نیکس سوال ہوتا ہے جی بہت سارے لوگوں کہا کہ جی کم سے کم انویسمنٹ کتنی ہوگی تو جو نیشنل سیونگ کا بیبور سیونگ سیونگ سیٹیفیکیٹ ہے اس کے اندر جو کم سے کم انویسمنٹ ویب سیٹ کے اوپر منشن ہے وہ لکھی ہوئی ہے پانچ ہزار پر حلالہ کہ یہ سچ نہیں ہے کیونکہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہ اب نماندیا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے اور ایک لاکھ کی انویسمنٹ سے ہی آپ لوگ منافع حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی بندہ انویسمنٹ کرتا ہے وہ کم از کم ایک لاکھ تو کرتا ہی ہے لیکن یہاں پہ جو میزان بینک کا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ جتنے چاہیں پچاس سو دو سو روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کو منافع نہیں ملنا تو میرے خیال میں یہ ہم اس کو پلس پوائنٹ کے طور پر نہیں لے جا سکتے کہ مزان بینک میں آپ ہزار پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کا پھر کیا فائدہ ہے اگر آپ نے ہزار پہ سے کلوانا ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے تو یہ تقریباً اس کو ہم سیم ہی رکھیں گے اس میں ہم کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے اس کے بعد جو مین اس ویڈیو کا سوال ہے وہ آتا ہے کہ ان دونوں بینکوں میں ٹیکس کون کون سے لگتا ہے دونوں بینکوں کے اکاؤنٹ میں کون کون سے ٹیکس کی کٹ ہوتی ہے بات کریں نیشنل سیونگ کے بہبود سیپنگ سیٹیفیکیٹ کی اس کے جو وجہ اشورت وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو نہ تو زکاہ دینی ہوتی ہے نہ ہی ویڈالڈنگ ٹیکس دونوں ٹیکسوں سے یہ مستشنہ ہوتا ہے دونوں ٹیکس یہاں پہ ادا نہیں کرتے ہوتے ہیں لیکن بہبود سیونگ سیٹیفیکیٹ کی اوپر آپ کو ٹیکس دونوں ادا کرنے ہوتے ہیں زکاہ بھی دینی ہوتی ہے زکاہ سے تو آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ایک فارم فیل کر کے لیکن جو ویڈالڈنگ ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے جو کہ فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ ہوتا ہے اور نان فائلر کے لیے تیس پرسنٹ ہوتا ہے آپ کی منافع کے رقم سے یہ نکالا جاتا ہے میں لائف دکھا بھی دوں گا آپ کو کیلکولیٹ کر کے بھی بتا دوں گا آگے بڑھتے ہیں نیکس سوال کے جانب کہ انویسمنٹ زیادہ سے زیادہ آپ دونوں بینکوں میں کتنی کر سکتے ہیں تو بات کریں بہبود سیونگ سیٹیفیکیٹ کی تو اس کے اندر جو انویسمنٹ کی لیمٹ ہے وہ پچاس لاکھ روپے ہے یعنی کہ ایک سنگل بندہ پچاس لاکھ کی انویسمنٹ کر سکتا ہے اگر دو انسان مل کے کرنا چاہیں تو وہ دس ملین تک جا سکتا ہے بات وہی ہے سنگل پرسن پچاس لاکھ اور بہبود کے اندر جو اس کا سینس سوری میزان بینک کے اندر جو سینئر سیٹیزن آکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو انویسمنٹ کی لیمٹ ہے وہ تیس لاکھ روپے ہے اس سے زیادہ آپ اس میں اندر انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد مین سوال منافع حلال ہے یا حرام ہے تو دیکھئے جی میزان بینک کلیم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا فتحہ بھی موجود ہے آپ کسی سے جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ جو ہمارا منافع آپ اس اکاؤنٹ سے حاصل کریں گے وہ ٹوٹلی حلال ہوگا سور سے پاک ہوگا اس کے برعکس نیشنل سیونگ کے اندر کوئی بھی اس طرح کا کلیم نہیں کیا جاتا ہے اور ان کی بقاعدہ نیکسٹ آرین سکیم جو کہ اسلامی سکیم ہیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو سینئر سیٹیزن آکاؤنٹ ہے بیبوت سیونگ سیٹیفیکیٹ آئیے سود سے بلکل پاک نہیں ہوتا ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے تو اس حوالے سے مرزان بینک جہاں پہ ایڈوانٹج لے جاتا ہے بات کریں جی سلانہ منافع کتنا ہے ایک لاکھ کے اوپر تو جی سلانہ منافع کی بات کریں تو بیبوت سیونگ سیٹیفیکیٹ کے اوپر جو سلانہ منافع آپ لوگ خود کیلکولیٹ کر لیں اس کا منافع چل رہا ہے بھی تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کیلکولیٹ بھی کر دیتا ہوں کیلکولیٹر سے اور یہ آپ کا جو منافع بن جائے گا یہ دیکھئے ایک لاکھ کو ہم لوگ ضرب دے لیں گے تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ سے اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ کا بن جائے گا سلانہ منافع تیرہ ہزار نو سو بیس روپے اس کے علاوہ جو میزان کا سینئر سیٹیزن آکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ کو منافع ملتا ہے تیرہ اشاریہ سینتیس روپے تو یہاں پہ ہم لوگ ایک لاکھ کو ضرب دے لیں گے تیرہ اشاریہ سینتیس پرسنٹ سے تو یہ آپ کا منافع نکل گیا گا وہ بنتا ہے تیرہ ہزار تین سو ستر روپے اور جو نیشنل سیبنگ کا وہ بنتا ہے تیرہ ہزار نو سو بیس روپے بات کریں مہانہ منافع کی تو جو بہبوت سیبنگ سرٹیفیکٹ آس کے اندر جو مہانہ منافع اس وقت چل رہا ہے وہ گیارہ سو ساٹھ روپے ہے تو جو میزان بینک کا جو سینئر سیٹیزن آکاؤنٹ ہے یہاں پہ اس کا ہمیں خود نکالنا ہوگا تو یہ سلانہ منافع میں نے آرادی آپ کو دکھایا کہ تیرہ ہزار تین سو ستر روپے ہے اس کو آپ اگر تقسیم کریں گے بارہ سے تو یہ آپ کا مہانہ منافع بنے گا گیارہ سو چودہ روپے لیکن اس میں سے ٹیکس بھی کٹے گا کیونکہ میزان بینک میں ٹیکس کٹتا ہے تو مائنس پندرہ پرسنٹ اس انسان کے لئے ہوگا جو کہ فائلر ہوگا تو یہ نو سو سنتالیس روپے بن جائے گا اگر آپ لوگ نان فائلر ہوئے یعنی کہ آپ لوگ جہاں وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا الائدہ ہوگا اس کے لئے ہمیں دوبارہ کلکلیٹ کرنا ہوگا جیسے کہ گیارہ سو چودہ منافع ہے اس کا مہانہ کا تو اس میں سے ہم تیس پرسنٹ نکال لیں گے ٹیکس کی مد میں تو یہ آپ کا منافع بنے گا سات سو اسی روپے اور آپ لوگ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ فائلر اور نان فائلر میں کتنا فرق ہے اور بیبود میں اور جو نیشنل سیونگ ہے اس کے اندر آپ کو کتنا منافع مل رہا ہے آگے ہم بڑھیں گے کچھ ایکسٹا فیچرز میں جو کہ میزان بینک آپ کو کچھ ایکسٹا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ منیمم بیلس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جتنا چاہے بیلس رکھیں چارجز آپ کو نہیں دیے جاتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کے جو کہ فیلحال نیشنل سیمی اندر انٹرنیٹ بینکنگ کوئی اتنی خاص ایکٹیویٹ نہیں ہے ابھی بہت تارا کام بانگ کیے وہاں پہ چیک بک جو آپ کو ایشو کی جاتی ہے اس پہ کوئی چارجز آپ سے نہیں لیے جاتے ہیں اور اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو آپ کو ملے گی اس پہ بھی فری ایف کاسٹ ہوگی پی آرڈرز آپ کو فری ملیں گے ڈیبٹ کارڈ آپ کو فری ملے گا ڈسکاؤنٹ آن فارمیسز ڈائیگنوسک لیبز ڈ ہسپیٹرز جہاں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا ائرلین کے ٹکٹس پہ بھی آپ کو میزان کے اندر ڈسکاؤنٹ ملے گا پرافٹ جہاں دونوں میں آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ ملتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ بہینے کا آپ کو جب وہ پرافٹ ملتا رہتا ہے تو بیبود کے اندر ساتھ چیز ایسے کوئی اس کے علاوہ ایڈوانٹیج نہیں ہے میزان بینک کی بنسبت تو یہی کچھ اس کے فیچرز تھے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ان دونوں اکاؤنٹس میں کسی کے طرح کا کچھ سوال پوچھنا ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گی تو لائک کرنا مد بولے گا بہت شکر